اسلام علیکم گپ شاپن گزیبوں میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین وزرات آج ہم تذکرہ کریں گے ایک سروے کا بہت دلچسپ سروے تھا جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا پرویز مشرف کا دور اس وجہ سے یادگار ہے کہ اس میں بہت سے اچھے کام ہوتے ہوتے رہ گئے وہ جیسے کہتے ہیں کہ the road to hell is paved with good intentions مشرف کا دور good intentions سے بھرا پڑا ہے لیکن good work بہت تھوڑا نظر آتا ہے بہت تھوڑا بھی یوں سمجھئے کہ نہ ہونے کے مترادف کہ جتنا اسے موقع ملا جتنی قوت اور طاقت اس کے ساتھ تھی اس حساب سے اس نے deliver شاید 10% بھی نہیں کیا لیکن دلچسپ سروے یہ تھا کہ دنیا کی corruptرین پانچ بیروکریسیز میں سے ایک پاکستان یعنی پاکستانی بیروکریسی دوسرے تیسرے نمبر پر corruption کے حوالے سے ضرور موجود تھی اسی طرح ناہل بیروکریسیز کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان پھر victory stand پہ موجود ہے چاہے وہ تیسرے نمبر پہ ہی سہی لیکن ایک چیز ایسی تھی جس میں ہم سرے فیرس تھے یعنی victory stand میں ہم بلا شرکت غیرے نمبر ون کی position پہ کھڑے تھے اور وہ تھی دنیا کی مہنگی ترین بیروکریسی اب بہت سوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ مہنگی ترین بیروکریسی کیا یہ یہ سروے ہی غلط ہے کہ تنخواہ دیتے ہیں آپ ایک لاکھ روپے ہیں تو پھر مہنگی کیسے ہوگی بیچاری دیکھیں بڑی محنت کر کے بڑی ریاستوں کے بعد ایک بیسویں گریڈ کا اکیسویں بائیسویں گریڈ کا افسر یہاں تک پہنچتا ہے تو مہنگی کہنا تو پھر ظلم ہے زیادتی ہے اگزاجریشن ہے موبال کا ہے تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد دیکھئے چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں اب سروے میں جو موٹی سی فگر سامنے آئی وہ یہ کہ ایک سو سرکاری افسر ہمیں ایک عرب روپے سالانہ سے زیادہ میں پڑتے تھے اب اس پر بہت تحقیق ہوئی آ رہی ہے کیسے ممکن ہے اب اقدہ یہ کھلا کہ ایک افسر جو ایک لاکھ روپے ایک لاکھ دس ہزار بیس ہزار روپے آپ سے سیلوی لیتا ہے اس کے اوپر تیس تیس پینتیس پینتیس خدمت گزار سرکاری خزانے پر پلتے ہوئے پیراسائٹس نوکری کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ صرف پنجاب میں چھبیس سو کنال انتہائی قیمتی ارازی سو افسروں کے تصرف میں ہیں یعنی ایسی ایسی جگہ پر جو کمرشل زونز ہیں جو ڈیپیٹی کمیشنر کے دفتر کے سامنے کا جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسٹک کی سب سے مہنگی زمین ہے کہ یہاں پہ ڈسٹک کامپلیکس ہے وہاں پر ان سپوتوں کی ایک ایک کوٹھی کئی کئی کنال پر محیط ہے صرف سرگودہ کا کمیشنر ایک سو چار کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے اقبال نے کہا تو کسی اور تناظر میں تھا لیکن یہاں پر بہت منتبق ہوتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں اکابوں کے نشے من اب پنجاب پولیس کو دیکھئے تو انتالیس افسران جس میں سات ڈی آئی جی ہیں اور بتیس ایس ایس پیز یہ تقریباً آٹھ سو ساٹھ کنال زمین پر رہ رہے ہیں گویا یہ چالیس لوگ چالیس بھی نہیں ہیں انتالیس ہیں یہ ڈیڑھ دو ہزار لوگوں کی جگہ گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں اب اس ایک ایک گھر پر آپ خود اندازہ کر لیجئے کتنے مالی ہوں گے حتیٰ کہ بعض افسروں کے حجام اپنے ہیں یعنی سرکاری خزانے سے استری کرنے والا ایک آدمی بھی دیا ہوتا ہے انہیں کک ایک سے زائد دی ہوتے ہیں ڈرائیورز ایک سے زائد دی ہوتے ہیں چوکیدار ایک سے زائد دی ہوتے ہیں کئی ایسے گھر ہیں جیسے یہ کمیشنر سرگودہ آپ دیکھیں اس کے گھر میں گندم کاشت ہوتی ہے گھر کے اندر بھئی اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو آلیو کی کاشت بھی کرنی چاہیے کوئی تھوڑی سی ایکسپورٹ سرکار بھی کر لے آپ کے نام پر مشرف نے ان علتوں پر آلائشوں پر کابو پانے کے لیے ایک سیول سروسز ریفارم یونٹ بنایا اور اس خواہش کا اظہار کیا ارادے کا اظہار کیا کہ میں انہیں راہ راست پہ لگاؤں گا لیکن یہ کہہ دینا پرویز مشرف صاحب کیا جائے کہنے کو تو اگین یہ گوڈ انٹینشن تھی آپ کی انٹینشن اچھی تھی لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ روڈ ٹو ہیل تھی جسے آپ کی گوڈ انٹینشن پیو کرتی چلی گئیں کیونکہ شوقت عزیز نے بیروکریسی کے ساتھ مل کر اس کو فلاوٹ کر دیا اس کو سر سے اکھاڑ پھینکا کہ اسے چینج نہیں کیا جا سکتا یہ پرانا صدیوں پرانا سلسلہ ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا اگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر کرپشن بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ کرپشن بھی صدیوں پرانا ناسور ہے اس خطے کا اور میں سمجھتا ہوں کہ مشرف دور میں جو بہت بڑے کام ہوتے ہوتے رہ گئے ان میں سے ایک احتساب تھا دوسرا سیول سروسز ریفارمز تھی اور تیسرے ڈیمز تھے اس نے سب کہا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا لیکن کچھ نہیں ماں سوائے چند سمال ڈیمز کے جس کا کریڈٹ میں ہے پنجاب حکومت کو زیادہ دیتا ہوں کہ جس نے سمال ڈیمز بہت زیادہ بنائے پرویز الہی نے بنائے ظاہر ہے اس میں پریزیڈن مشرف کا کچھ رول بھی ضرور ہوگا لیکن وہ بہت چھوٹے ہیں انیس ڈیم ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل معمولی معمولی نویت ہے چکوال اور جیلم کے علاقے میں خود بڑا کام محصوف کوئی نہیں کر سکے لے دے کر ایک زلعی نظام ایک اچھی چیز تھی جو آپ نے دی اس میں بھی اتنے لکوناز تھے اتنے مسائل تھے کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا اس لیے کہ اس میں ٹرانسپرنسی نام کی کوئی چیز تھی نہیں اس میں چیکس اینڈ بیلنسز تھے ہی نہیں یعنی اگر زلعی ناظم چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یہ چیز نہ صرف جمہوریت کی نفی ہے بلکہ فطرت کی نفی ہے کہ اسے شتر بے مہار سسٹم کہا جاتا ہے احسن اقبال صاحب نے آتی کہا تھا کہ ہم ہر چیز کو ریفارم کر دیں گے کیونکہ ہم بڑی تجربہ کار ٹیم ہیں ہم بیروکرسی کو بھی سیدھا کر دیں گے ہم زلعی نظام کو بھی ٹھیک کریں گے لکوناز دور کریں گے ہم بڑی تجربہ کار ٹیم ہیں کاش اس وقت ہم نے سوچا ہوتا کہ انہیں یہ تجربہ کس چیز میں ہیں تو انہوں نے وہی کام کیا جس میں انہیں تجربہ تھا اور آج ان کا حشر آپ کے سامنے ہے اب گورنر آوس دیکھ لیجئے چھ سو کنال پر محیط ہے اگر یہ رہائشی زمین کے طور پر بیچی جائے تو منمم پانچ کروڑ روپیہ ایک کنال ہے اس کے اوپر فرنٹ شامل نہیں ہے جو مال روڈ کو ٹچ ہوتا ہے اور وہ فرنٹ جو پیچھے سے سرکلر روڈ کو اور ایمپریس روڈ کو ٹچ ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہے اس میں صرف اندر کی زمین ہے اور اگر اسے کمرشل ڈسٹک قرار دیا جائے ہائی رائزز کی اجازت دی جائے تو یہ ایک ایک کنال پندرہ پندرہ کروڑ کی بک سکتی ہے اب آپ خود اندازہ کر لیں اس کو ضرب دیں چھ سو کے ساتھ اور آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اسی طرح مال روڈ کے اوپر ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا مشرف دور میں یعنی گورنر آوس تو بعد میں پہنچتے ہیں اس سے پہلے ایک جگہ ہے جسے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں اب سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی افادیت کیا ہے اس کا رقبہ کیا ہے وہ کتنے میں پڑتا ہے اور آپ ایک اس قدر قیمتی جگہ سے ایک معمولی سا کام لے رہے ہیں اسے کسی فائیو سٹار ہوتیل کو دے دیں وہ خود بھی کمائے گا آپ کو بھی کھلائے گا آگے آئیے جیو آر ون انتہائی مہنگی زمین ایک ایک کٹھی چار چار کنال چھے چھے کنال ایک بڑی اندوناک کہانی سنا رہی ہے آپ کو آگے جا کر دیکھئے آپ نے خامخواہ ایک ٹاؤن ہال کو ایک بلکہ ٹاؤن ہال سے بھی پہلے آپ دیکھئے کہ پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس آج بھی وہی ہے ہوئی وہ سیدھا سی عمارت آپ اولڈ کیمپس کو شفٹ کریں نیو کیمپس کے ساتھ اس کو موڈرن بیلڈنگ میں کنورٹ کیجئے یہ پرانی عمارت ہے خستہ عمارت ہے اور کونسی جگہ اس نے گھیر رکھی ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے اس علاقے کی اس سڑک کی بیوٹیفیکیشن میں اضافہ ہوگا جس کا بیڑا غرق یہ اورنج ٹرین نے کیا ہے اس سے آگے جائیں ٹاؤن ہال کی بلڈنگ ہے ٹاؤن ہال کو بھی یہاں سے موڈ کرنا چاہیے اور اس بلڈنگ کو جو بلڈنگ خوبصورت ہے پرانی طرز کی ایک امدہ بلڈنگ ہے اسے میں تو کہتا ہوں آپ موجزے کر سکتے ہیں آپ بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں اور آل این آل اس پوری میں نے صرف جو مال روڈ کا قصہ بیان کی ہے آپ اس کو ضربیں تقسیمیں دے کر دیکھ لیجئے کیلکولیٹر پکڑ کر کہ اگر یہ سارا کمرشل زون ہے کمرشل ڈسٹک قرار دے دیا جائے تو یہ کتنے کی ارازی ہے اور ہم اس سے کیا کام لے رہے ہیں پنجاب پرائیوٹائزیشن بورڈ نے لا تعداد کوششیں کی اس وسیع و عریض ارازی کو بیچنے کی ان امارتوں سے جان چھڑانے کی لیکن بیروکریسی ہر مرتبہ ہائل ہوتی رہی اور اس نے ایک نہیں چلنے دی اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیروکریسی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی بھئی اصل طاقت تو پارلیمنٹ کے پاس ہے اب پارلیمنٹ کے ہیڈز کون ہیں صدر اور وزیراعظم ان کا حال سن لیجئے کہ ایوانِ صدر میں ایوانِ وزیراعظم میں چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر بنے ہوئے ہیں اور ان جانوروں کی خوراک یہ اپنے بجٹ سے نہیں دیتے یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ جانوروں کی خوراک کے معاملے میں بھی ڈنڈی مارتے رہے وہ سارے کا سارا بجٹ اسلام آباد زو سے آتا تھا اسلام آباد کا ایک زو جس کے انتہائی محدود وسائل وہ اپنا عادث زیادہ بجٹ ان جانوروں کو جو ان روصہ اور عمراء کی نواسیوں نواسوں پوتوں پوتیوں کی تفننِ تباہ کے لیے قائم کیا گیا یہ اس کی نظر ہوتا رہا تو آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ والوں سے کہ وہ اس بیروکریسی کو نکیل ڈالیں گے پھر پارلیمنٹیرینز کا حال سن لیجئے تقریباً دو کروڑ روپیہ جلی حاضریاں ڈال کر جس طرح سکولوں کالجوں میں پروکسی کے ذریعے حاضری ڈلوائی جاتی جسے کہتے ہیں پروکسی لگانا یہ پروکسیوں کے ذریعے دو کروڑ روپیہ کھا گئے اس غریب ملک کا خود لئیے بیٹھے ہیں مظفرگڑ بیٹھے ہیں راجنپور بیٹھے ہیں فیصلہ بات بیٹھے ہیں حاضری وہاں پہ لگی ہوئی ہے پانچ ہزار روپیہ ڈیلی پانچ ہزار روپیہ پہ تم اپنا ایمان بیشتے ہو اور توقع رکھتے ہو یہ قوم جس کے تم لیڈر ہو یہ بڑی باکردار قوم بنے گی اور یہ سب کچھ یاد صادق صاحب آپ کی ناکتلے ہوتا رہا کاش یہ باتیں ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوں جو آج بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں آج بھی آپ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو یہ ہے وجہ کہ یہ ملک وشس سرکل کا شکار کیوں ہے یہ ایک ہی چکر میں سفر کیوں کرتا چلا جا رہا ہے یہاں پر accountability نہیں ہے checks and balances نہیں ہیں